اسلام علیکم ویڈیو ہے ویڈیو ہے ویڈیو ہے ویڈیو ہے ویڈیو ہے سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمیں ویڈیو کہاں کہاں سے مل سکتا ہے اور وہ ہماری سکن کے لئے کتنا بینیفیشل ہے ویڈیو ہے ویڈیو تک کتنا بینیفیشل ہے وسی will be discovered with you ویڈیو کا شرح کرتے ہیں آہ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ویڈیو ہماری سکن نے ہیڈیویا کا فمکا کرتا خطاقی ریٹننگ والچ اور لائٹنگ کرتا ہے ریٹنس کوitable کرتا ہے ہائیکہ پیگمنٹیشن کو ریڈیوز کرتا ہے انڈر آئی سرکلز کو ریڈیوز کرتا ہے کولیجن کی پروڈکشن پر اضافہ کرتا ہے سیگنگ کو پریونٹ کرتا ہے انٹی ایجن کے لیے بیسٹ ہے اور سخموں کو ہیل کرنے میں بھی ہلفل رہتا ہے ویٹمین سی کے اتنا زیادہ فائدے سننے کے بعد تو آپ کا جی چاہ رہا ہوگا کہ ابھی جاؤں اور وائٹمین سی سرم لیے لیکن نہیں آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے ابھی ہم بنائیں گے وائٹمین سی سرم وہ بھی اس اورنج کے چھلکے سے جی ہاں اس چھلکے سے اور صرف ہمیں چاہیے اورنج پیل ٹھیک ہے کیونکہ اورنج سے زیادہ اورنج پیل میں وائٹمین سی پایا جاتا ہے چھلک ہے ہم اس اورنج کو کریں گے گریٹ ٹھیک ہے سب سے پہلے تو انہیں اچھی طرح سے واش کر لیں واش کرنے کے بعد اس کی سکن کو ہم گریٹ کرنے لگنا ہے ساف پرتر میں اس کو گریٹر کی مدد سے ہم اس کو گریٹ کریں گے وائٹمین سی سرم مارکٹ میں آسانی سے مل دو جاتے ہیں لیکن اس کا نقصان یہ ہے کہ پاس دفعہ وہ ہماری سکن کو سوپ نہیں کرتا کیونکہ اس کے بیچ میں کیمیکلز ایڈ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور دوسرا اتنے مہنگے ہوتے ہیں کہ ہم ایفورڈ ہی نہیں کر پاتے اگر آپ اسے اس طرح گھر میں تیار کریں گے تو یہ آپ کو سوپی کریں گے کیونکہ یہ نیچرل انگریڈنز کے ساتھ تیار کیا گیا ہے اور آپ کے بچٹ میں بھی رہے گا ہمیں صرف یہاں پر اورنج والا پارٹ چاہیے یہ وائٹ والے پارٹ کی ہمیں ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس کا نہ کوئی فائدہ ہے نہ کوئی مقصان ہے ٹھیک ہے اب اس اورنج پیل کو کسی بھی ڈیپ باؤل میں یا کپ میں ڈال کر رکھیں رکھیں اور اس پہ اتنا پانی آئٹ کریں کہ یہ ڈپ ہو جائے پانی آپ منٹر موٹر ڈیوز کریں گے اب اسے آپ اوور نائٹ ڈھک کر رکھتے ہیں ٹھیک ہے نیکسٹ مورننگ آپ جب اس کو کھولیں گے تو اس کا کلر بلکل چینج ہوگا ہے پانی بلکل اوڈا رکھتے ہیں اس مکسچر کو بلینڈر یا مکسر میں ڈال کر بلینڈ کر لیں بلینڈ کرنے کے بعد اسے سٹینر کی مطلب سے آپ نے اسے سٹین کر لینا ہے اور جو یہ پانی آپ کے پاس آیا ہے یہ آپ کا ٹونر ہے یقین نہیں آرہا نا تو اگر نہیں آرہا تو اس بات پر یقین کر لیں کہ یہ ہی آپ کا ٹونر ہے جی اتنا سیمپل اور ایزی ٹھیک ہے اور جو یہ مکسچر آپ کے پاس آیا ہے اس کو آپ ڈرائے کر کے سیف کر لیں یا پھئر ایک یہ مائل سا سکرپ تیار ہو گئے اس میں آپ تھوڑا سا کو فی پاودر ڈال کر اور تھوڑا سا رو ملک ڈال کر اپنے پیس پر سکربنگ کر رہے ہیں اور یہ ہمارا ڈالر بلکل ہماری ٹن ٹن ٹنآہ ٹن آہ ٹن ہے چلی آپ بناتے ہیں ہم اسی سے سرم سرم بنانے کے لئے ہمیں چاہیے ہے ایلویرا جیل ہم اس پر جوز کریں گے 3 ڈی بلس ٹی سپونز ٹھیک ہے 3 ڈی سپونز آف ایلویرا جیل اس ایلویرا جیل میں ہم ایڈ کریں گے 1 ڈی سپون گلیسرین ٹھیک ہے گلیسرین ایڈ کرنے کے بعد جو یہ ٹونر ہمارے پاس بن کر آیا ہے ہم اس پر سے 2 ڈی بل سپونز ہم ٹونر کے ایڈ کر کے اس کو مکس کریں گے اس کو تھوڑا تھوڑا ڈال کر مکس کرتے جائیں گے جبھی اچھے سی مکس ہو جائے گا پھر ہم اس میں 2 ڈی سپونز آف ایڈ کریں گے ہم اسے آئیسا ہیسا سے اسے دیے ڈال رہے ہیں کیونکہ اسے مکس میں مسئلہ ہو جاتا ہے اچھے طرح سے مکس نہیں ہوتا اور اس میں کنسسٹنسی بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہمیں کیسی کنسسٹنسی چاہیے گا اس میں میں نے تو تقریبا 4 ڈی سپونز آف ٹونر کے ایڈ کریں گے آپ اپنے حساب سے اس میں ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب اس میں میں ایڈ کروں گی 1 ڈی سپونز آلمنڈ آئل کا ٹھیک ہے اگر آپ کی بیپ سکن کو سوٹ لہی کرتا آلمنڈ آئل تو آپ اس میں ویٹیمن ای آئل بھی ڈال سکتے ہیں ایسینشل آئل ڈالیے گا کیپسولز مٹ ڈالیے گا اور وہ بھی نہیں ہے اگر آپ کی سکن کو سوٹ کرتا تو ٹیچری آئل ڈال سکتے ہیں اور یا لوینڈر آئل بھی ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے جو بھی ایسینشل آئل آکو آپ کے پاس اویلیبل ہو تو وہ آپ یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ جو ویٹیمن سی سرم بن کر ہمارے پاس تیار ہوا ہے اس کی خوشبو اتنے مزے کی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی جب آپ خود اسے گھر پر بنائیں گے تو آپ اس چیز کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کی خوشبو کتنے مزے کی ہے ٹھیک ہے یہ میں اپنے اوپر ٹونر اپلائے کر رہی ہوں آپ دیکھیں آپ اسے کوٹن پیڈ پر اس ٹونر کو تھوڑا سا ڈپ کریں اور اسے اپنے ہاتھ اوپر اپنے فیس پر اپنے نیک پر اپلائے کر لیں ٹھیک ہے اس سے آپ کی کلمزنگ بھی ہو جائے گی اور آپ کے پی ایچ لیول بھی اور یہ سرم ہے سرم کو میں کسی بھی بوٹل میں آپ شفٹ کر لیں میرے پاس یہ رول آن بوٹل تھی میں اس میں ڈال رہی ہوں اس میں سارا سرم پیڈ کر رہی ہوں اور پھر میں اس کو اپلائے کر دکھاتیوں آپ کو آپ اسے کسی ڈروپر میں بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور اسی طرح رول آن بوٹل میں بھی ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے اسے اپلائے کر لیں اور اس کو ہلکے سا ہاتھوں سے پیٹ پیٹ کیجئے دو دفعہ آپ اس سرم کو اپلائے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگیا ہے تو لائک کریں کمین کریں اور میری چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اللہ حافظ